تھنڈی ریسپی، ہلکی ریسپی، مزے دار ریسپی جو آپ کے دماغ کو بھی تھنڈا کر دیں اب آگار ہی ہم نے ریڈی کر دیا اس کے اوپر لگی گا مزے دار تڑکا اب لگ رہی ہے نا مزے دار سے ڈش ہر چیز ایکوریٹ ہے نمک میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے آپ روکمائی یوٹیوب فیملی اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سلام علیکم عمت اللہ برکاتہو نیو ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں بہت پیاری ریسپی آپ کو بتاؤں گی تھنڈی ریسپی، ہلکی ریسپی، مزے دار ریسپی جو آپ کے دماغ کو بھی تھنڈا کر دیں یہ لوکی آج میں لوکی بنانا سکھا رہی ہوں جو ہمارے پیار نبی سلام کی سنت بھی ہے کیسے بنے کی کون کونسا انگریڈیاں جائیں گے ریسپی کیا بن رہی ہے سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویس جائیں کہ میری سینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ملا کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس آئے کوئی ویڈیو بھی میس نہ ہو جائیں پوری ویڈیو دیکھا کریں لائک ضرور کیا کریں آپ لوگوں کے طرف سے محبت ہوتی ہے اور ایک پیار ہوتا ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں لوکی کا مزے دار رائت اپ بہت کم انگریڈین کے ساتھ بہت ایزی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے چلے لوکی ہم کاٹ توپ کاٹ دیں اور اس کو کر لیں گے 2 پارٹ دو ہسو میں کر لیں گے اور اس کو اب سے چلکے ساتھ کے جات چلکے ت Public Anais ہم کھانے اس کے سکین ریموو کر دی اس کے چھلکیں اتار دیں گے اب میں کٹنگ کرنا بتاتا ہوں یہ میں نے لیا 1.5 kg 1 kg لیتی لیکن یہ زیادہ ہو جائے گی بس 1.5 kg ہم یوز کریں گے 1.5 kg لیں گے اس کی کٹنگ میں اس طرح سے کروں گے بسم اللہ الرحمنہ اس کو میں کٹنگ میں اس طرح سے پکڑ کروں گے اس کو اس طرح سے پیسیز بنانے اور ہم اس کو کٹنگے باری باری اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کو بس اس طرح سے پکڑ کر چھوٹے چھوٹے کیوبز بنائیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے کیسے پکڑیں گے کیا کیا چیزیں ایڈ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا کریں گے اور آپ کو دکھاتا ہوں بس یہ دیکھی ماشرل اسے کٹنگ ہو گئی اس کو میں نے کٹ لیا کٹنگ ہو گئی کتنا پیارا کلر ہے اس کا وائٹ این کرن بس اب ہم نے لیا ایک دیر چی بڑھنالون کر لیا اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم اپنی لوکی جو ہم نے کٹنگ کری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اسے ایڈ کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی پانی ایڈ کریں گے اس میں one گلاس کیونکہ آپ کو پتا ہے سبزیوں کو بھی اپنا ہی پانی ہوتا ہے پانی نکلے گا ابھی آپ دیکھیں گے یہاں تک پانی آجے گا بس میں ایک گلاس پانی لیا ، پانی نکلے can اس میں پانی رنگا Rio不起 سکتے گے سکتے گے ٹھا ٹی سپون وہ آجے 빨간 ہم اب تپر مکم لیا اور ہم وائٹ بنیا اور ہم کریں گے وれて یار pernah ایڈ گلاس پانی اسے ایڈ کر fr Practice ج Sure مکسر میاکہ رب بنائیں گے 20 منٹ تک اس کو کوک کریں گے اچھی طرح یہ کوک ہو جائیں گے یہ نرام ہو جائیں گے اس کا water dry ہو جائے گا یعنی کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں آگے کی جو ریسیپی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کون کونس انگریڈینس اس میں ایڈ ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے یہ ریسیپی بنے گی بس اچھا اس کو مکس کر لیا اور اس کو کرتے ہیں 20 منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہیں بس یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ اچھا سا کوک ہو گیا 20 منٹ ہو گئے اس کو یہ دیکھیں بلکل پانی اس کا dry ہو گیا اور یہ بلکل اچھا سا گل ہی ہے اب میں اس کو تھنڈا کروں گے اور آپ کو دکھاتے ہوں بس اس کو میں تھنڈا کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں گے تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا کیا چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی کیسے بنے گی ریسیپی پوری سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو تھنڈا کرتے ہوں اور آپ کو دکھاتے ہوں گے یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو گئی اس کو ہلکا سا ہم چمچ سے ایسے کریں گے اس کا تھوڑا تھوڑا پیسٹ بنائیں گے یہ تھوڑا موٹا موٹا ہے بس ہلکا سا اس کا پیسٹ بنائیں زیادہ اس کو پیسنا نہیں ہے میں نے لیے پانسو گرام ہاف کے جی دائی لیا ہے ہاف کے جی مائکس لوکی دی اور اچھا سا ہم اس کو بیٹ کریں گے بیٹر سے کو اچھا سا بیٹ کریں گے تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے لڑکی میں 1.5 tsp نمک ڈالیا ہے 1.5 tsp pink salt 1.5 tsp white salt اس میں ڈالیں گے 1.5 tsp namak ایک اکارڈنگ 2 test تھوڑا سا اس میں اکارڈنگ 2�면 ایک اکارڈنگ 2 test اسے کو بیٹر چاہی piece بیٹ باس اچھا سا ہم نے اس کو بیٹ کر لیا داہی کو اس بھی مجھے جمعائیں گے مجھے محمіт مجھے اٹھے اٹھے میِسے کہ مجھے محم styق زیرا اور سابت گول والی مرچے 2 سے 3 ادار ہزبے زائی کا یہ ڈالیں گے اور یہ ڈالیں گے کڑی پتہ یہ ایٹ کریں گے اس میں اوائل میں اس کا جو تڑکہ لگائیں گے بھگار وہ ریڈ کرتے ہیں 2 سے 3 ادار ڈالوں گی سابت مرچے اور اس میں مہلوں گی ہری مرچے اور اس میں جائے گا یہ کڑی پتہ اور اس میں جائے گا تھوڑا سا زیرا جو اس کی تڑکہ ہم ریڈ کریں گے بہت مزیدار خوشبودار اس کا تھوڑا سا ہی کڑ کڑا جائے اس کا کڑ کڑا جائے پھر ہم آپ کو دکھا کریں گے اس کا بھگار ہی ہم نے ریڈ کر دیا اس کے اوپر لگی گا مزیدار تڑکہ بہترین تڑکہ جو کڑی لیس سے یہ ڈالیں گے اس سے بہت مزی کا تیز آدھ پورے کچن میں بہت مزی کی خوشبود پھیل گئی ہے بہت زبردست خوشبود آ رہی ہے اب لیف کریں یہ میں ایٹ کروں گے چند پودینے کے لیف مینٹ لیف میں چند ایٹ کروں گے اس میں خوشبود کے لیے بہترین مزی کا ریزلٹ آتا ہے اس کو کریں گے مکس اکی ہر جگہ سے تڑکہ اندر تک چلا جائے اس کو اچھا سا کریں گے مکس مزیدار سی ڈش لوکی کا رائتہ بہترین ایزی ریسیپی کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب اس کے ساتھ بناتے ہیں جو اس کے ساتھ سارف کریں گے آپ چپاتی بھی بنا سکتے ہیں اس کو کریں گے سارف اس میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا اس میں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے ہر چیز ایکوریٹ ہے مرچ تو اس میں ہے ہی نہیں بہت سوندہ سوندہ بنائے مرچ تو آپ اس کے ساتھ کھائیں گے ہری مرچے لال والی مرچیں اور یہ دیکھیں یہ رائس میں نے بنایا یہ رائس بنے مزیدار اس کے ساتھ سارف کریں اور کھائیں بہت مزیدار دونوں کا کمبینیشن بہت زبردار ضرور ترائی کیجئے ریسپی کیسے لگی فیڈبیک ضرور دیجئے کومنٹس بوکس میں پوری ویڈیو دیکھیں لائک ضرور کیا کریں آپ کی طرف سے محبت ہوتی پیار ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا گفت ہوتا ہے اور ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بس مجھے میری فیملی سب دعاوں میں اور میری ویڈیو کو اپنے گروپ میں اپنی فیملی میں ضرور شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رہتے ہیں آپ لوگ سب میری دعاوں میں یاد رہتے ہیں نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ایک اچھی ریسپی کے ساتھ جب تک رکھیں گے بس اتنا ہی کہنا ہے جینے دیں اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ